خوراک فوجی اور اسی لاکھ کے قریب شہری اندرون سری نگر کی وادی میں جس قسم کا وہاں انتہا کا ظلم ہو رہا ہے خوراک پانی عدویات ان کا آنا جانا عید کا جو دن تھا نماز پہ میرا خیال میں کم لوگ ہی گئے ہوں گے اور جس طریقے سے وہاں وہ فوجی ہر گھر کے بار کھڑے ہیں اب ایک طرف نیو فیشزم ہندفتہ کا جو اپنا ایک فلسفہ ہے وہ تو آپ اور ہم نے دیکھا ہے جس کو ہندو مجورٹیری نظم بھی کہتے ہیں اور وہی فلسفہ جو وہ لے کر چلے اور جس سے انہوں نے یہ الیکشن جیتا ہے ستائیس سٹائیس پلوامہ اٹیک ہوا اس کے بعد بی جے پی الیکشن میں گیا اس سے پہلے وہ پانچ سٹیٹ الیکشنز ہار چکے تھے اور انٹی پاکستان انٹی مسلم ووٹ پر انہوں نے اپنی کامیابی حاصل کی جو بھی ان کا ایک وہاں ذہن بن چکا تھا اور انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا وہ انتہا کی طرف چلے گئے کیونکہ بہتر سال وہ جو قراردادیں اٹھالیس وننچاس اقوام متحدہ کی تھی اس کی سرسر خلاف ورزی کی انٹرنیشنل لوگ اور اسی لئے پہلی مرتبہ جب حکومت پاکستان نے دو دن پہلے یونائٹیٹ سٹیٹ سیکیورٹی یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو کہا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ فوری اس کا اجلاس کرے تو انہوں نے کل بھلا لیا یہ پاکستان میں سمجھتا ہماری ڈپلومیٹک کامیابی کا حصہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ یہ پچاس سال کے بعد کشمیر سپیسیفک ایک ان کا اجتماع ہو رہا ہے پر ہمیں جو تکلیف آج ہے اور اسی لئے ہم آپ کے باز حاضر ہوئے ہیں کیونکہ میرے ساتھ ہی کال ہم مظفر آباد گیا ہوئے تھے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اور انہوں نے جو وہاں خطاب کیا وہ آپ نے بھی سنا ہماری جو اسیمبلی تھی ازاد کشمیر انہوں نے کہا کہ میں آپ کا از خود امبیسیڈر بن کر تمام تر دنیا میں تمام عالمی کیابٹلز میں جو کہ انڈیا کو شاید انفلونس کر سکتے ہوں گے وہاں خود جاؤں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی یقیناً اس طرف ہی وہ چلیں گے کہ ہم نے آج اس چیز کے اوپر ٹوٹل فوکس کرنا ہے بطور ایک قوم بائیس کروڑ کی ہماری آبادی ہے ہمارے ریجن میں ہندوستان کی آبادی سب سے زیادہ ہے ساؤتھ ایشیا یا سارک ریجن جو کہلاتا ہے اس کے آٹھ ہم ممالک ہیں اور وہ اپنی آبادی کے زور پہ اپنے آپ کو علاقائی حجمان بنانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو علاقائی پولیسمن بنانا چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا جو امپیکٹ ہے بطور ایک امرجنگ پاور اس کے اوپر ہمارے سارے لوگ جو ہیں ریجن میں وہ مہتہت ہو وہ کیوں جاتے ہیں انڈپینڈنٹلی لندن سے بات کرتے ہیں پیرس سے بات کرتے ہیں بیجنگ سے بات کرتے ہیں موسکو سے بات کرتے ہیں واشنگٹن بات کرتے ہیں وہ چاہتا ہے بنیادی طور پر کہ وہ ہر جو ملک اس ریجن کا ہے وہ بزریا نیو ڈیلی جائے یہ میری اپنی صلاح ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ نے ٹو نیشن تھیری جو تھی آج وہ ثابت ہو گئی کہ وہ سچ تھی ان کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی کہ یہ جو ہندو ہجمنی ہوگی یہ جو ان کی مجورٹیرین نظم ہوگی جو ان کی اکثریت ہوگی آج بھی آپ دیکھیں انڈیا کی جو پروفائل ہے سینسس اسی فیصد ہندو ہے چودہ فیصد مسلمان ہے چھ فیصد دوسرے مزاہب ہیں اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے ایک طرف مہاتمہ گاندھی جن کا قتل آر ایس ایس کے ایک گوڈ سن ممبر نے کیا تھا جوالال نیرو کون تھے سترہ سال وزیر آزم رہے جنہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ از خود کشمیر کے عوام کرے گی ایک مرتبہ نہیں آٹھ نو مرتبہ اندرونے پارلیمان لوگ سبا اور بیرونے ملک اب اس چیز کی یہ ٹوٹل خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کردی ہے صرف میں ذہن کے ساتھ کہ شاید ہم جو کہ ایک جذبہ ہے دیکھیں برہانوانی اکیس بائیس سال اس شخص کی عمر تھی جس طریقے سے اس نے موبلائز کیا اور اس کے جب جنازہ ہوا اڑائی سے تین لاکھ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے میں نہیں لوگ اکٹھے ہوئے اس کو دیمنسٹریشن کیا اور روز مرہ اسی جذبے کے تحت آج اس جذبے سے ڈرتے ہوئے موڑی نے نو لاکھ فوجی وہاں تائنات کیے دیمنسٹریشنل میڈیشنل 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 مجھے بتائیں کہاں ہوا دنیا میں ایسا اب ان سے وہ ڈر رہا ہے اور اس کو ڈر کس بات کا ہے کہ کشمیری نہ ڈر قوم ہے فیرلس ہیں کسی کی پرمانی کرتے اور دکھاتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ شہادتیں دے چکے تیرہ ہزار اس میں تھی خواتین اپنے دے چکی پیلٹ گان سے چھ سو سات سو لوگ جو ہیں اپنے بینائی کھو بیٹھے اس سے زیادہ ٹوچر ٹرنی کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ظلم کس طریقے دھائے جا سکتے ہیں ہیومن رائٹس جو کہ یونیورسل پرنسپلز آف یونیٹڈ نیشنز یونیورسل پرنسپلز آف لیگ آف نیشنز ٹریٹیو ورسائی کے بعد یہ دو بہت دنیا کی آرگنز بنے تھے کہ انصاف اور عدل دیا جائے گا کمزور لوگوں کو آج وہ کہاں گئے وہ کامپیکٹس دنیا کے کہاں گئے یونیورسل ڈیکلیریشن جو کہاں گیا تھا ہیومن رائٹس کی ہم کریں گے ہیومن رائٹس کی دو کمیشن رپورٹس آئی ہیں دوہزار اٹھارہ انیس میں ہندوستان نے کہا ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے کیونکہ اس نے یہ کام کرنا تھا یہ تو اس سے بھی اتنے قدم آگے جا چکا ہے آج وقت آگیا ہے کہ ورلڈ کے جو پاورفل ہیں خاص طور پر پر منٹ ممبرز پانچ ان سے پاکستان سے زیادہ دیکھیں جی پاکستان اور کشمیر پا مستقبل ایک ہے قائدہ اظم نے کیوں کہا تھا کشمیر ہماری شارگ ہے ہم کہتے ہیں کہ پارٹیشن پروسس پلان اف دیوائیڈنگ برٹش انڈیار از ناٹ کمپلیٹ ویڈاوٹ کشمیر سی فیوچر ہاونگ بین سیٹل اور وہ یقیناً اب آج بھی وہ چیز آپ اور میرے سامنے آگئی ہے اور 48-49 کی ریزلیوشنز کے کیوں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بیس ہے کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ایریا تسلیم کیا تمام تر انائیٹ نیشنز ہے اور وہ کبھی سیٹر سائیڈ نہیں ہوا سملا اپنی جگہ لاؤ ڈیکلیریشن اپنی جگہ بیس وہ ہے اور دوسری بیس ہے فری فیر ان امپارشل الیکشن آف دی کشمیری سٹیزم کہ ان کو ان کا حق ارادیت دیا جائے نہیں ہوا وہ اور بات ہے آج وقت آ گیا ہے کیونکہ جو یہ جہاری ہے تو انہوں نے کیا وہ آگے بھی کر سکتے ہیں پاکستان آنٹ فوسز فولی پرپیرٹ فولی الیٹ اور پلواما میں دیکھا تھا اپنی جذبہ ہماری ایف آس کا اس سے زیادہ اس وقت الیٹ پہ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انڈیا انڈیا is an irresponsible country غیر ذمہ دار لوگ ہیں وہ international law canons of justice کی پرواہ نہیں کرتے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی بات they are blinded by their own limited power وہ limited نہیں سمجھتے بدقسمتی سے پر وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آج اور کل کیونکہ security council کا وہاں اجلاس ہو رہا ہے کہ جو یہاں سے آواز اٹھ رہی ہے اور سب سے زیادہ انڈین occupied کشمیر کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ کیا ہے عدل انصاف بچھاتے ہیں کیا یہ عدل انصاف ہے جو ان کو مل رہا ہے ان کے اوپر گولی برسا ہے ابھی تو ہمیں پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اور ایک ابھی تین یا چار انڈین کامنیس اور دو اور ریجنز کے وہاں کے لوگ گیا ہوئے تھے ابھی ان کی ہم نے پوری ریپورٹ میرے ساتھی یہاں انہوں نے مجھے پڑھ کے ابھی سنائی ہے انہوں نے خود کا یہ انڈینز ہیں ہم لوگ نہیں کہ اس سے زیادہ خلاف ورزی قوانین کی نہیں ہو سکتی جو یہ وہاں ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے observers کہہ رہے ہیں بی بی سی کی ریپورٹنگ آ رہی ہے ان کی بھی آپ نے سنی ہوگی اور وہ کہتے ہیں بی بی سی کے ریپورٹرز کہ بہت سے ایسے علاقے جہاں میں وہ جانے نہیں دیتے کیوں جانے دے کیونکہ ان کو پھر حقائق کا پتہ چلے گا ان کو پتہ چلے گا کہ یہ torture کس طرح ہو رہا ہے یہ لوگوں کو اٹھا کر تیرہ سو لوگ اس ریپورٹ میں کہا گیا ان کو اٹھا کر مختلف prisons آگرہ اور کہیں اور لے گئے ہیں تفتیش کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی spirit ختم کی جائے ان کو mutilate کیا جائے ان کی باڈیس کو انشاءاللہ وہ نہیں کر پائیں گے آج وقت آگیا ہے the time has come that the bell shall toll and the bell shall toll for the people in indian occupied kishmir شکریہ گلانی صاحب بات کیجئے نہیں گلانی صاحب نے بات کرنا ہے سردار گلانی صاحب کو بات کرنا ہے باسد بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جرمین میں درائے بلاد کے نوائے دل کبھی دے بشکر ہوں تو انتہائی کم رسکرہ بشکرہ جیسے کہ آپ کے علم میں آج موسیقی 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 موسیقی